اسلام علیکم ویلکم ناظرین ویلکم ان کوئیتی ویلاغز چینل میں ہوں ابو عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیتی ویلاغز ناظرین آج اس گرین کے ساتھ وہ حادثہ پیش آگیا ہے ساٹھ آن گرین ہے یہ کٹو اور یہ ادھر نیچے جو آفر ہے اس میں سے جیسی بھی نکالنے کے لیے آئی تھی اور یہاں اس کے ساتھ جو ہے یہ حادثہ پیش آگیا ہے بہت برے طریقے سے گریہ ہے یہ کرین اور ایسی گریہ کے بھی صبح بھی دو کرینے آئی تھی اس کو اٹھانے کے لیے لیکن وہ واپس چلی گئی ہے کیونکہ اس کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہے اور مشکل اس لیے کہ اس کی جو سوئنگ ہے وہ بھی گھوم گئی ہے گرنے کے بعد کیونکہ اس کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہے یہ اس کی جیک کی پلیٹے ہیں جو ٹوڑ گئی ہیں کیونکہ وزن کافی تھا پچیس ٹن وزن تھا جو اٹھا رہی تھی یہ یہ اس کو چینے میں گیرا لگائی ہے دو کرینے اس کو پکڑ کے رکھیں گی اور تیسری کرینے اس کی سوئنگ کو گمہا کے پھڑا سیدھا کرے گی اور اس کے بعد اس کو مکمل سیدھا کیا جائے گا یہ والی ساٹھانے اس کو سیدھا کرنے کے لیے آئیے اور اس کا جو اپریٹر ہے وہ بالکل الحمدللہ بچ گیا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن کرین جا اس کا کافی نقصان ہو گیا ہے یہ والا گھوم بھی یہاں سے ڈیمج ہو گیا ہے ایک یہ گرین آئی ہے اسے اٹھانے کے لیے اور ایک وہ والی ہے سو ٹن اور ایک سو ٹن جو ہے وہ اور آ رہی ہے کیونکہ تین گرینیں جائیں وہ مل کے اس کو اٹھائیں گی تب جا کے یہ سیدھی ہوگی اس طرح ناظرین تھوڑی سی جو گلتی ہے تھوڑی سی مسٹیک وہ بہت زیادہ نقصان کر جاتی ہے پہلے بھی میں ویلوگز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں یہ بہت ہی ڈینجر کام ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ڈینجر یہ دیکھیں جناب اس کی بیٹری ہیں ٹوٹ کے باہر پڑی ہوئی ہیں اور جے سی پی کرین نے اٹھایا ہے یہ والا اور اس جگہ پہ کرین کا بھوم جا کے لگا ہے وہ جو گارڈر مدر آ رہا ہے نا اس جگہ پہ جا کے کرین کا بھوم لگا ہے اور کرین کے جو پیس ہیں یہ زیادہ نکلے ہوئے تھے ابھی انہوں نے دوسری کرین کے پائپ لگا کے اس کے ساتھ تو اس کو بند کیا ہے اس کے پیس جو ہیں وہ وہاں تک نکلے ہوئے تھے اور یہ کرین کا جو فرانٹ گیبن ہے یہ بالکل اس جگہ پہ تھا اس جگہ پہ اور یہ جے سی پی کرین نے اٹھا کے یہاں تک بہر لے آئی تھی اور پھر وہ جیسے ہی جیسی پی وہ گھوم گیا ایک دم تو وہ گھوم کے دوبارہ آفر میں گرہ ہے اپر سے کرین نے باہر نکال لیا تھا یہاں تک باہر تک لے آئی تھی کرین لیکن وہ جیسے ہی گھوم کے نیچے گرہ ہے تو کرین کو کھینچ کے وہ روڑ کے اس سائیڈ سے وہ وہاں سے کھینچ کے کرین کو ادھر لے آیا ہے اور یہ آگے والا کیبن اس کا دیکھیں ابھی کدھر آگیا ہے یہ کیبن پہلے وہ ادھر تک تھا وہ جنرےٹر کے پاس تھا تو انڈین لڑکا تھا سنگ وہ چلا رہا تھا اس کو تو وہ جیسے ہی کرین گھومیا تو اس نے چلانگ ماری ہے ادھر اس کے پاؤں پہ تھوڑی چوٹ لگیا لیکن الحمدللہ بچ گیا ہے وہ بھی تو یہ جیسی پی ہے یہ گھوم کے جب اس کے نیچے گرہ ہے تو پھر اس نے کرین کو کھینچا ہے اور وہ جو گارٹل نظر آ رہے ہیں یہ والے اتر جا کے کرین کے بھوم لگے ہیں اور ابھی اس کرین کے بھوم جو ہیں وہ بند کی ہے دوسری کرین کے ساتھ پائپ لگا کے ابھی سنگل وغیرہ ڈال کے اس کے بھوم کو باندھ لیا گیا ہے اور اس کی جو سونگ ہے وہ بھی باندھ لی گئی ہے کیونکہ اکثر جب کرین کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کی سونگ گھوم جاتی ہے اس وجہ سے یہ سنگل وغیرہ لگا کے اس کو یہاں پہ اس کی سونگ کوئی سائیڈ سے بھی باندھا گیا ہے اور ابھی جو سب سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے وہ کہاں پہ ہے یہ والے جو کنٹینر ہیں یہ والے یہ زیادہ مشکل کر رہے ہیں یہ سامنے والے کیونکہ جب اس کو اٹھائیں گے تو یہ سیدھی یہ جو کمرے بنے ہوئے ہیں یہ کنٹینر نما ایک کنٹینر ہے اور دوسرا کمرہ ہے اس کے اندر کیبلز ہیں بہت بڑے بڑے ان کے اوپر جائے گی تو ابھی اس کا طریقہ کاریئے کیا جائے گا اس کو دو تین کرین نے لگا کے اس کو اٹھاؤ کے تھوڑا آگے کریں گے اس سحمت میں اس کو کھینچیں گے اس کرین کو اس کرین کو ساری کو ہدھر آگے کھینچیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ کرین سیدھی ہوگی پھر جب اس کو سیدھا کریں گے تو یہ سیدھی روڈ میں جائے گی اب یہ اس کو اگر سیدھا کریں تو یہ اس کے نیچے سامنے جو کمرے پڑے ہوئے ہیں گُرفہ گولت ہیں اس کربی میں ان کے اوپر جا کے گرے گی اس لیے اس کو پہلے اٹھا کے تھوڑا آگے کیا جائے گا اس طرف اس کو کھینچا جائے گا اور پھر اس کو سیدھا کیا جائے گا ابھی یہ والی جو کرین ہے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جوڑ کے ہے ڈالک کا اور اس کے بوم وغیرہ بند کیے گئے ہیں اور اس کی فلائی جیب اتاری گئی ہے تو ابھی ایک یہ ساٹان کرین کھڑی ہے یہ جو گری ہے یہ بھی ساٹان ہے اور وہ سوٹان کھڑی ہے سامنے اور ایک سوٹان جو ہے وہ بھی آ رہی ہے یہ تین کرینیں جو ہیں وہ لگا کے اس کو سیدھا کیا جائے گا دیکھیں سارا، ہیڈرالک، ہنڈین آئل، سٹیرنگ آئل سب کچھ اس کا بہر لیک ہو رہا ہے یہ جناب دوسری طرف کڑا ہوگے میں آپ کو اس سائر سے بھی دکھا رہا ہوں یہ والا جیسی بھی ہے جس کو اس آفر سے باہر نکالنے کے لیے یہ آئی تھی کرین اور اس کے ساتھ حال سب پیش آ گیا ہے جی ناظرین یہ والا جیسی بھی کرین اٹھا کے بلکل کنارے کے اوپر تک لے گئی تھی یہ جدر اس کے کرین کے یہ جک نظر آ رہے ہیں اس جگہ پہ کنارے تک چلا گیا تھا باہر اور پھر پتہ نہیں اس کو کیا ہوا شاید کرین نے بوم اپ کرنا چھوڑ دیا تو اس نے سونگ کی ہے یا اس کا جو جیسی بھی کا اگلا سرہ ہے وہ کسی دیوار کے ساتھ یا ٹچ ہوئے جو بھی ہوئے لیکن وہ ایک دم گھوم گیا ہے جیسے ہی وہ گھوم ہے تو کرین اٹھ گئی ہے اور پھر وہ کابو میں نہیں رہی ہے اور اس طرح سے نیچے جا گری ہے اس کے بوم زیادہ نکلے ہوئے تھے یہاں تک آئے ہوئے تھے اس کے بوم اس جگہ تک یہ پلر کے ساتھ آکے لگیا ہے یہ جو گارڈر سا لگا ہوا لوے کا اس کے اوپر آکے لگیا ہے اور اپریٹر بھی اور ہیلپر بھی اور جتنے لوگ یہاں پہ کام کرنے والے تھے وہ بھی الحمدللہ بلکل بچ گئے ہیں جانی نقصان نہیں ہوا صرف اپریٹر کو تھوڑی چوٹ آئی ہے کہ جب اس نے کیابن سے چھلانگ لگائی ہے اس کے پاؤں پہ موچ آگئی تھی اس طرح اس کے پاؤں میں جو ہے وہ درد ہو رہی ہے اور باقی جتنی بھی لیورز تھی اور باقی سب جو ہیں وہ الحمدللہ بچ گئے ہیں اور یہ جو جیسی بھی ہے اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا یہ بالکل ایسے سیدھا ہی نیچے گرا ہے بس اس کی چھات جو ہے اس کے اوپر ہوک آکے لگیا ہے وہ تھوڑی ڈیمج ہوئی ہے اور اگلا جو ہے یہ دیکھیں اس کی چھات تھوڑی ڈیمج ہوئی ہے اور اگلا بھوم جو ہے اس کا وہ نیچے والا جک وہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو گیا ہے باقی بالکل یہ ٹھیک ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوا اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے سب کے لئے دعا کرنی چاہیے کسی بھائی کا بھی نقصان نہ ہو خاص طور پر یہ جو پردیس میں لوگ ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی محنت کر کے پیسے جوڑ کے یہ چیزیں بنائی ہوتی ہیں یہ بنانی بہت ہی مشکل ہوتی ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جن کی کرینیں ہوتی ہیں وہ جو ہیں وہ کروڑوں پتی ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سب مزدوری ہیں پردیس میں جتنے بھی ہیں سب مزدوری کرتے ہیں اور یہ جتنے لوگوں نے بھی پردیس میں آ کے اپنے کاروبار بنائے ہیں اپنے کام بنائے ہیں وہ بہت سخت محنت کر کے اور تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے اور کسٹوں پہ یہ کرینیں لے کے ہر مہنے کی پانچ پانچ چھے سو دینار ان کی کسٹیں ادا کر کے یہ کرینیں بنائی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت کام لوگ ہیں جو اپنے ملک سے پیسہ لے کے آتے ہیں اور دوسرے ممالک میں جا کے وہ اپنا بزنس کرتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری کر کے یہاں کوئی اپنی شاہ بنا لیتا ہے کوئی گاڑی لے لیتا ہے کوئی چوٹی گاڑی لے لیتا ہے کوئی بڑی کرین لے لیتا ہے کوئی ٹرالہ لے لیتا ہے اس طرح جو ہے وہ محنت کر کے ہی ساری چیزیں بنتی ہیں یہ والے جو کمرے ہیں یہ مشکل کر رہے ہیں کیونکہ ابھی اس کو ادھر سے اٹھائیں گے تو یہ ساری ان کے اوپر آکے گرے گی اس وجہ سے جناب اس کو پہلے اسی طرح اٹھا کے تھوڑا ادھر پیچھے کی آئیتی جائے گا تاکہ جب یہ سیدھی کریں تو سیدھی روڑ کے اندر آتی سیدھیو ان کنٹینرز اور ان رومز کے اوپر نہ گرے ان سے فرمیشن لینے کی کوشش کیا کہ یہ رومز اٹھا لیں یہاں سے تو انہوں نے اجازت نہیں دی کیونکہ اندر اس کے بہت بڑے بڑے کیبل پڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے اس کو پہلے اسی طرح اٹھا کے تھوڑا پیچھے کیا جائے گا پیچھے دکیلا جائے گا دو تین کرینے اس کو اٹھائیں گی اور پیچھے کریں گی اور پھر اس کے بعد اس کو سیدھا کریں گی یہ کل رات کی گری ہوئی ہے رات کو بھی دو تینے جو ہیں سوٹا نموہ کے کھڑی رہی ہیں کافی دیر لیکن یہ بہت ہی خطرناک کام ہے اس وجہ سے انہوں نے رات کو اسے نہیں اٹھایا اور ابھی جو ہے اس کو اٹھا کر سیدھا کیا جائے گا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے مزید ویڈیو بناتے رہیں گے دولت القویت سے اگلے بیلوگ تک کے لئے دیئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ